اور تین بچے اس کے بعد وہ کسی کے ساتھ تعلق تھا اور ادھر ہی کرنے گا تعلق اس کا کیسے بنا تھا پتہ نہیں باہر ہی رہتا تھا جہاں بنایا مجھے نہیں پتہ بس کسی نے مجھے بتایا کس نے کہا لی پھر میں نے پوچھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا لی اور میں نے آپ کا خرچہ نہیں اٹھانا اور جہاں مرضی جاؤ اور لڑائی جگڑے ہاں جی لڑائی کی اور کوئی کرنا چاہے تو پھر میں کارلوں گی بچوں کو عزت دے اور مجھے دے اور میرے بچوں کا خیار رکھے بہت زیادہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان آئیان سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں فورٹی ٹو ایچڈی ٹی وی ناظرین میرے ساتھ ایک نوجوان لڑکی موجود ہے جس کا شہر دو سال پہلے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور دوسری شادی کر لی اس کو تنہا چھوڑ دیا دو چھوڑ چھوڑے بچے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ جی کیسے گزارہ کر رہی ہیں اسلام علیکم بہن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا شہر آپ کو کب چھوڑ کر گیا تھا دو سال ہو گئے ہیں کیوں چھوڑنے کی کیا وجہ تھے کیوں چھوڑا اس نے دوسری شادی کر لی اور کسی کسا تعلق تھا اس لیے چھوڑ دیا اس نے دوسری شادی کر لی محبت کی شادی کی دوسری تو کتنی دیر سے نکاح کیا ہوا تھا آپ کو نہیں پتا تھا سال پہلے کیا ہوا تھا مجھے نہیں پتا چلا بعد میں پتا چلا اور بہت زیادہ لڑائی کرنے لگا کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ کو نہیں خرچہ بگا رہا نہیں دینا آپ جا ہمارزی رو تو خرچہ بھی نہیں دیتا کسی کے گھر میں رہ رہی ہوں وہ ہی میرا خرچہ اٹھاتے ہیں ان کے گھر میں کام ہی کرتے ہیں اب وہ بھی نہیں اچھا سلوگ کرتے ہیں وہ کہتے کہ آپ نے کہیں اور سیٹ ہو جاؤ ہم نے آپ کو خرچہ نہیں دینا تو چھوٹے چھوٹے بچے میں کہتے ہوں کہ کہاں جاؤں میرا کوئی اور کرنے والا نہیں ہے بھائی بھی نہیں ہے بھائی ہے لیکن وہ اپنا اپنا ہی کرتے ہیں وہ میرا خرچہ ہی پھولڈ کر سکتے مطلب کہ آپ اس ٹائم کسی اور کے گھر میں رہ رہی ہیں اور وہ ہی آپ کے بچوں کی دیکھ بہت کرتے ہیں اور آپ ان کا کام کرتے ہیں ہاں جی ان کا کام کرتے ہیں تو کھانے پینے چیزیں دیتے ہیں آپ کو ہاں جی وہ جو خود کھاتے ہیں وہ بھی ہمیں دیتے ہیں تو تو پیسے نہیں دیتے آپ کو نہیں پیسے نہیں دیتے کہتے ہیں کہ یہ جو بھی آپ ادھر کام کرو اور آپ کا خرچہ ہم فولڈ کرتے تو ہم نے آپ کو پیسے نہیں دینے تو شوہر نے دوبارہ آپ کی طرف دیکھا نہیں ہے بچوں کو کبھی نہیں آکے کچھ دیا کہ جی چلو یہ چار پیسے لے لو بچوں کو سنبھالو کبھی نہیں آیا واپس نہیں کبھی نہیں آیا ان کے پاس ہی رہتا ہے کبھی فون بھی نہیں کرتا کبھی نہیں آیا تو آپ کا رہنا سہنا جو تھا پہلے جب آپ کو چھوڑ گیا چلا تو ٹھیک تھا آپ کے ساتھ رہنا سہنا ٹھیک تھا اور تین بچے اس کے بعد وہ کسی کے ساتھ تعلق تھا تعلق اس کا کیسے بنا تھا پتہ نہیں باہر ہی رہتا تھا جہاں بنایا مجھے نہیں پتا آپ کو نہیں پتا جب شادی کر لی تو ایک سال بعد پتا چلا ہے ہاں جی ایک سال بعد کیسے پتا چلا ایک سال بعد بس کسی نے مجھے بتایا کس نے کہا لی میں نے آپ کا خرچہ نہیں اٹھانا اور جہاں مرضی جاؤ اور لڑائی جگڑے ہاں جی لڑائی کی کہہ رہا تھا کہ خود اپنا خرچہ اٹھا ہوا کتنے بچے آپ کے تین بچے ہیں دو بیٹے ہیں ایک بیٹے ہیں بچوں کی عمریں کتنی کتنی ہیں ایک آٹھ سال کا بڑا بیٹے ہیں یہ چار سال کی سے چھوٹی جو ہے وہ دو سال کی چھوٹ چھوٹے بچے ہیں مطلب دل میں کچھ نہیں آتا کہ میں بچوں کو کتنی دیر تک ایسے لے کے پھیڑوں گی کب تک میں اگزارہ کروں گی ایسے بہت زیادہ آتی ہے دل میں بہت زیادہ خواہش آتی کہ میرے پاس اتنا کچھ ہو میں اپنی بچوں کو خواہشیں پوری کروں اور یہ جو بھی مجھے بات کہیں وہ میں پوری کروں اور ان کے کھانا بنا کے دوں سارا کچھ کروں لیکن جو وہ دیتے وہ ہی ہم کھا لیتے ہیں اور کچھ نہیں ہے بچوں کو پڑھاتی نہیں آپ بڑے بچے کو ڈالا تھا سکول میں اور وہ فیس نے فولڈ کی تو انہوں نے جواب دے دی ہے کہ لے جاؤ ناظرین دیکھیں کہ چھوٹے بچے ہیں بچوں کو سکول میں ڈالا والد چھوڑ کے چلا گیا خود بے سہارہ ہوگی تو بچوں کو سکول سے چھڑوا لیا کیوں گزارہ نہیں ہو رہا تھا فیسیں فولڈ نہیں کر پا رہی تھی اس وجہ سے سکول بچوں کو چھڑوا دیا اور خود کسی کے گھر میں رہ رہی ہیں گھر میں کام یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی دیکھنے والا کوئی آپ کی مدد کرنا چاہے یا آپ کے ساتھ کوئی شادی کرنا چاہے تو کیا آپ رضا ماند ہو جائیں گی آپ کو کام وغیرہ کر لیتی ہیں ہاں جی مشین وغیرہ چلا لیتی ہوں اگر ہمارے دیکھنے والوں میں سے کوئی اگر آپ کو کام کروانا چاہے تو کیا کریں گے آپ کو اونسا کام کر سکتی ہیں میں کہتا ہے کہ کپڑے وغیرہ لے کے دے تو میں خود اپنا وہ کربار چلا لوں کہ میرا حلال سیٹ ہو جائیں کتنے کم از کم مدد پیسے چاہیے آپ کو کہ کپڑے کا کام ہو سکے آپ کا ایزی سے چالیس یا پنتالیس ہو جائیں چالیس پنتالیس ہزار تک آپ کا کام چل سکتا ہے ہاں جی چل سکتا ہے کوئی اچھا سیٹ اپ ہو سکتا ہے آپ کا چالیس پنتالیس ہزار میں ہاں جی گزارہ چل سکتا ہے اور میں اس میں آج چلا لوں گی بچوں کو بھی بچوں کی دیکھ بال بچوں کی سٹڈی کے آپ خرچے نکال سکتی ہیں ہاں جی کر لوں گی تو اس کے علاوہ اگر مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی آتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شادی کر لوں گا ان بچوں کو بھی اپنا لوں گا آپ کی دیکھ بال کروں گا تو آپ رضا مند ہیں ہاں جی اگر کوئی کرنا چاہے تو پھر میں کر لوں گی بچوں کو عزت دے اور مجھے دے اور میرے بچوں کا خیار رکھے بہت زیادہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بچوں کی بھی دیکھ بال کریں بچوں کو اپنائے آپ کی دیکھ بال کریں پھر آپ شادی کے لئے رضا مند ہیں ہاں جی ناظرین دیکھیں کہ تین بچی ہیں چھوٹی چھوٹی دو بچی ہیں اور ایک بیٹا ہے سب سے بڑے بچے کی آٹھ سال ہے اور اس کے بعد چھے سال اور دو سال کی جو نیک بچی ہے تو ان کو ایک اچھے رشتے کی تلاش ہے وہ رشتہ جو حلال کا ہو وہ رشتہ جو ان کو عزت دے ان کی بچیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھے اپنی بچیاں سمجھے اس بندے کی ضرورت ہے نہ کہ ایسے لوگ جو کال کر کے تنگ کرتے ہیں میسجز کر کے تنگ کرتے ہیں ٹائم پاس کرتے ہیں ایسے لوگوں کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اچھا مجھے ایک بات بتاتے جاتے جاتے اگر جس گھر میں آپ رہ رہی ہیں اگر وہ آج ہی آپ کو نکال دیتے ہیں تو کیسے مطلب گزارہ کریں گے آپ جی میرا کوئی وسیلہ نہیں ہے میں کہاں جاؤں گی میں تو سڑک پہ آ جاؤں گی کوئی وسیلہ نہیں ہے کہ میں کہاں جاؤں اور کدھر سیٹوں میں آپ کو کوئی پتا نہیں ہے اس ٹائم ہاں جی نہیں پتا اس چیز کو لے کے آپ پریشان ہیں کہ میں کہاں پہ جاؤں گی ہاں جی بہت زیادہ پریشان ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اتنی تھانٹے میں کہاں جاؤں گی کس کے گھر جاؤں گی ناظرین بڑی بات ہے کہ گریبی جو ہے نا بڑا کچھ کروا دیتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے اتنی سردی میں کہاں پہ لے کے جائیں گی رضا کرنے کے انسان پیٹ کی خاطر کتنا کچھ برداشت کرتا ہے باتیں بھی سننی پڑتی ہیں مشکل وقت بھی دیکھنا پڑتا ہے لیکن توبہ کرنی چاہیے کہ گریبی کسی کی اوپر نہ ہو یہ وہی جانتا ہے جس کی اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے باقی ان کے لیے یہ ہے کہ جی اگر ان کی کوئی مدد کرنا چاہے تو مدد کر سکتا ہے ان کو اچھے رشتے کی تلاش ہے اگر کوئی شادی کرنا چاہے تو شادی بھی کر سکتا ہے بشرت یہ ایک شرط ہے کہ جی ان بچوں کو اپنائے ان کو عزت دے ان کا خرچہ پورا کرے ان کی دیکھ بال کرے ان کو گھر لے کے دے پھر یہ رضا مند بھی ہیں شادی کے لیے اور شادی بھی ان سے کر لیں گے باقی اس ایک ساتھ مجھے اجاز دیجئے گا اللہ حافظ